بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں دیل شوکدر آپ دیکھ رہے ہیں کوخویدہ دیل دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کی فیملی خیریہ سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آواد رکھے آج میں اپنے پیارے پیار دوستوں کے لیے ملتانی سون ہلوک کی زبردستی ریسپی لے کیا ہوں دوستو آج کی ریسپی کمرشل ہونے والی ہے کہ آپ گھر پہ بہ آسانی کمرشلی طور پہ کیسے بنا سکتے ہیں یہ سون ہلوہ حافظ کا سون ہلوہ کھانے کے لیے آپ کو ملتان جانے کی کوئی ضرورت نہیں گھر پہ بنائیں بہت ہی سمپل اور سادہ میتھڈ ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اس میں چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کسی بھی جنجٹ میں آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ون فورت کپ میں نے لی ہے یہاں پہ سمنک جس کو انگوری کہا جاتا ہے اور یہ ریکوارمنٹ ہے اس ہلوے کی ٹھیک ہے ون فورت کپ میں نے لیا ہے یہ چیزیں آپ کو جو ہے دوستو انگوری اور گلوکوز جو ہم نے اس میں یوز کرنا ہے یہ آپ کو ہلوائی سے پوچھئے گا آپ اپنے علاقے کے کہ وہ مٹھائی کا سمان کہاں سے لے کے آتا ہے تو وہاں سے جو ہے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کچھ لوگ جو ہے اسے پنساری یا حکیم کے دوگان سے ڈونڈتے ہیں تو یہ ان کی آئٹم نہیں ہے ٹھیک ہے چلے ون فورت کپ انگوری اور ہاف کپ میں نے یہاں پہ میدہ ایڈ کر دیا ہے چلے ان دونوں چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور مکس اتنا کریں گے کہ یہ آپ کو یک جان لگنا شروع ہو جائے چلیں اب ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرنا ہے یاد رہے دوستو آپ نے ایک ہی دفعہ سے پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا اگر ایک ہی دفعہ سے کر دیں گے پانی ایڈ تو اس میں گھٹلیاں رہ جائیں گی اور اگر گھٹلیاں رہ گئیں تو آپ کی ریسپی جو ہے بالکل بھی اچھی نہیں بنے گی سو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آپ نے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اور یہ جو گھٹلیاں ہیں ساتھ ہی ساتھ یہی پہ آپ نے ختم کرتے جانا ہے یاد رہے اس وقت جو ہے فلیم پہ ہم نے اس کو نہیں چڑھایا یہ ویڈاوڈ فلیم ہم سارا کام کر رہے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتا جوں کہ کتنا جو ہے آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے یہ تیسرا کب اس میں میں ایڈ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ جو ہے تیسرا کب اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اور پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پانی کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں چلیں اس کو ایڈ کر دینے کے بعد جب آپ کو لگے کہ اس میں گھٹلی نہیں ہے تو پھر دوستو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ڈیڑھ لیٹر دھود ٹھیک ہو گیا تو ڈیڑھ لیٹر دھود ایڈ کر دینے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے اس کو میکس کرتے جانا ہے یاد رہے جتنی میکسنگ اچھی کریں گے اتنے ہی آپ کی ریسپی اچھی بڑھیں گے تو چلیے اس کو فلیم پر رکھ دیتے ہیں ہائی فلیم میں نے اس کا اس وقت کر دیا ہے اور اس کو جو ہے سپیچلو کو آپ نے چلاتے جانا ہے یعنی جو چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو چلاتے جانا ہے اگر آپ نے روکا تو اس سے یہ ہوگا کہ فلور اور سمنک جو ہے جو انگوری ہم نے اس میں ایڈ کی ہے اس کی پیندے میں بیٹھنے کا اندیشہ ہوگا اور ریسپی ہماری خراب ہو سکتی ہے تو چلیے بوائل آنے تک اسے ہم نے ہلاتے رہنا ہے دودھ میں اچھی طرح سے بوائل آنا سٹارٹ ہو رہا ہے مزید ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے تاکہ اس میں اچھے سے بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے اور تب تک ہم آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کی کنسسٹنسی آپ کو دکھاتا جاؤں یہ دیکھیں اگر تو آپ کے دودھ کی کنسسٹنسی یہ والی ہے ٹھیک ہے بوائل آنے تک تو ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ لگے تو آپ نے گھبرانا نہیں آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے اور اس کی تھکنس جو ہے اتنی لیا نہیں جتنی میرے دودھ کی ہے ٹھیک ہے تو پتلا کر کے دودھ پھاریں گے تو اچھے سے پھٹ جائے گا اور آپ کی ریسپی بھی اچھی بنے گی بنسبت گھاڑے دودھ کی ٹھیک ہو گیا چلیں جی دوسری طرف یہ کہ دودھ کو پھارنے کے لیے خوبصورت سا باول لیا ہے اور اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون پھٹکڑی یوز کرنی ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے یہاں پہ لی ہے جی ٹاٹری کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ ہم ٹاٹری کے پانی سے کیوں نہیں پھار سکتے پھار تو سکتے ہیں لیکن یہ کہ پھٹکڑی جو ہے جب ہم دودھ کو پھاریں گے تو اس کے جو ذرات بنیں گے دودھ سے جو پھٹے کا دودھ اس کو سٹیبل رکھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے جو ہے بائنڈنگ اس کی اچھی کرتی ہے اور اس کو سٹیبل رہنے میں مدد کرتی ہے تو اس لیے پھٹکڑی کا آپ نے استعمال اس میں لازمی کرنا ہے ہاف ٹی سپون پھٹکڑی اور ہاف ٹی سپون ہی آپ نے اس میں ٹاٹری ایڈ کرنی ہے اچھی طرح سے اس کا محلول ہم نے تیار کر لینا ہے تو پانی ہمارا کھٹا ریڈی ہو چکا ہے اس کو کر دیں گے ایک سائٹ پہ تو چلیے ادھر اچھی طرح سے بائل آ چکا ہے ہمارے دودھ کے اندر تو اس کو جو ہے ہم نے سپیچولا کی مدد سے ہلاتے رہنا ہے اور یہاں پہ میں کھٹا پانی جو ہم نے تیار کیا تھا اس کے اندر ایڈ کرنے لگا ہوں آپ چاہے تو وینیگر والے پانی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ پروفیشنل ہے تو اس طریقے سے پھاڑیں گے دودھ تو انشاءاللہ آپ کی ریسپی اچھی بنے گی تو دوستو فلیم کو آپ نے میڈیم ٹو لو کر دینا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے جانا ہے اگر ایک ہی دفعہ سے دو تین کپ ایڈ کر دیں گے دودھ تو پھٹ جائے گا لیکن یہ کہ ٹیسٹ ہماری حلوے کا کھٹے کی طرف چلا جائے گا اور حلوہ ہمیشہ کھٹا نہیں میٹھا ہی ہوتا ہے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی دودھ ہمارا پھٹ چکا ہے الحمدلہ تین سبز الائچین اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس الائچی پاورڈر ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ الائچین اس طرح سے ایڈ کر دیجئے گا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ٹھیک ہو گیا اچھی خوشبو اچھے فلیور کے لیے میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں چلیں اگلی جو چیز ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے دوستو ایک کپ بھر کے چینی کا اس میں جائے گا اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو جو ہے ہم نے میلٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے جب تک یہ میلٹ نہیں ہو جاتی ہم نے اس کو ہلاتے جلاتے رہنا ہے چلیں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو میں آپ کو دکھانے جارہوں کہ یہ چیز آپ نے اس میں لازمی ایڈ کرنی ہے جو لوگ کمرشلی بناتے ہیں نا حلوہ وہ اس میں لازمی ایڈ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اس کو کہا جاتا ہے جی لیکوٹ گولوکوز گولوکوز دو قسم کا ہوتا ہے ایک خوشک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے لیکوٹ یہ والا لیکوٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دو سو دھائی سو روپے کا کلو ملے گا یہ جو ہے میں نے تین سو گرام اس میں ایڈ کرنا ہے یاد رہے جو ریسپی میں نے جتنی مقدار میں بتائی ہے جو چیزیں جتنی مقدار میں بتائی ہیں اس ریسپی کے حوالے سے آپ نے اتنی ہی ایڈ کرنی ہے تین سو گرام میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں مجھ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس کو نکال کے میں نے ایک پلیٹ میں دس پندرہ منٹ پہلے رکھ دیا تھا جو کہ کافی حد تک جم چکا ہے لیکن یہ کہ پانی کو ہاتھ لگا کے آپ اگھڑیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ اگھڑائے گا ایسی کوئی بھی بات نہیں تو چلیئے اس کو ایڈ کر دینے کے بعد دو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے یہاں پہ گھی کے ایڈ کرنے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس ڈھالڈا گھی یا بناسپتی گھی ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کے لئے دیسی گھی ہی یوز کریں کیونکہ اس کا ٹیسٹ اس کا فلیور کمال قسم کائے گا اور کھانے کو بھی دل کرے گا تو چلیئے اچھے طریقے سے اس کو ہلاتے جائیں گے پکاتے جائیں گے اور ان کو جو ہے حل کرتے جائیں گے جب پانی میں اچھی طرح سے آپ کا گھی حل ہو جائے تب آپ نے اس میں زردہ فوڈ کلر ایڈ کر دینا ہے جی ہاں تو اس کو ہی ہم پکاتے جائیں گے اور اس کا کلر ہی دارک براؤن ہوگا ہم نے اس میں کوکو پاورڈر یا پھر چاکلیٹ کا کوئی بھی کلر استعمال نہیں کرنا اس کو دارک براؤن کرنے کے لئے جو جو اس کو پکاتے جائیں گے اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا چلیں میڈیم ٹو لو فلم پہ آپ نے دو گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دینا ہے تو لیچی دوستو میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم نے اس کو دو گھنٹے کے لئے چھوڑا اور آدھے سے کم یہ رہ چکا ہے تو اس کو ہم نے ہلاتے جلاتے پکاتے جانا ہے جب تک اس میں پانی رہے گا یہ نیچے نہیں لگے گا اس لئے کھلے دل کے ساتھ آپ نے اس کو پکا لینا ہے تو مزید پندرہ منٹ پکا لینے کے بعد الحمدللہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے مزید اچھا کلر لانے کے لئے آپ کو یہاں پہ ایک چیز دکھا رہا ہوں کہ آپ نے دوستو اس کا فلم اتنا رکھنا زیادہ نہیں رکھنا تو انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کا شاندار قسم کا جو حلوے کا کلر ہوتا ہے وہ والا آجے گا اور حلوہ آپ کا کمالکر ریڈی ہوگا تو چلیے اب اس میں پانی کم ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے وقتن فقتن آپ نے جو ہے اس میں چمچ کو چلاتے رہنا ہے لیکن بہت زیادہ چمچ آپ نے نہیں چلانا ٹھیک ہو گیا بس آپ نے فلم کو سلو رکھنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا لیکن دوستو آپ کی ریسپی جو ہے شاندار قسم کی اور کمرشلی ریڈی ہوگی تو کمرشل کام کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کمرشل فلم کی تو اسی فلم پہ آپ نے جو ہے اس سے پکاتے جانا ہے تو مزید دس سے پندرہ منٹ پکا لینے کے بعد الحمدللہ جی کافی حد تک ہمارا جو ہے سون حلوہ ریڈی ہو چکا ہے اس کا سارا پانی ٹرائے ہو چکا ہے اور جس صورت میں جس شکل میں ہمیں چاہیئے تھا یہ آ چکا ہے فلم کو میں نے بند کر دیا ہے اور اس کی ذرا لک چیک کریں دوستو اگر تو آپ کے حلوے میں اس طرح کی تارے نہ بنے تو آپ نے جو ہے اس میں یہاں تو چینی ایڈ کر دینا ہے چیک کر کے اگر آپ کو میٹھا کم لگے اگر چینی پوری ہے تو پھر آپ نے جو ہے اس میں گلوکوز اور ایڈ کر دینا ہے چلیں دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ گھی ایڈ کر دیا ہے دیسی اور یہاں پہ تھوڑے سے ڈرائے فروٹس ایڈ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے دوستو ہم نے اس کو مکس کرتے جانا ہے ٹھیک ہو گیا جتنی مکسنگ اچھی کریں گے آپ کی ریسپی اتنی ہی اچھی بنے گی ڈرائے فروٹس ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں تھوڑا سا فلیور آ جائے گا باقی جو ہے ہم نے گارنش کے لیے رکھ لیا ہے don't worry بہت سارے منٹ رکھیں انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے ہی مزہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو چلیے یہ دیکھیں ہمارا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے ایک ہم نے لینا ہے اس طرح کا کنٹینر کوئی بھی ڈیباب لے سکتے ہیں جس میں آپ نے اس کو ڈیش اوٹ کرنا ہو تو یہ دیکھیں جی آپ کو کوئی بھی کلپ میں سکپ نہیں کر کے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں پورا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ جو ہے بہت مشکل سے اس باقس میں اس کنٹینر میں آ رہا ہے تو it's mean کہ کیسا یہ لذیذ قسم کا ریڈی ہوا ہے چلیں ڈرائی فروٹس یا کوئی بھی نٹس آپ اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں گارنش کے لیے خوبصورتی کے لیے اچھے ٹیسٹ کے لیے اچھے فلیور کے لیے تو چلیے تھوڑا سا ہم نے اس کو دبا دینا ہے اور اس کو دوستو کم از کم ہم نے ایک گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو چلیے ایک گھنٹے کے بعد یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ تو کسی چھوری کی مدد سے ہم نے سائڈوں سے اس کو اس طرح سے چھڑا لینا ہے اور چھڑا لینے کے بعد ہم نے اس کو زبردستی خوبصورت سی پلیٹ میں اس کو اس طرح سے فلپ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو تھوڑا سے اس طرح سے ماریں گے یہ آٹومیٹیکلی طریقے سے باہر آ جائے گا اور یہ دیکھیں جی اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا پروفیشنل طریقے کا ہمارا جو حلوہ ہے ریڈی ہوا چلا ہے آپ کو جو ہے ملتان جانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ گھر پہ ہی بنائیں گھر پہ ہی کھائیں اور موجے اڑائیں تو یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر چیک کریں الحمدللہ دوستو بہت ہی زبردست قسم کا لیزدار ہمارا جو ہے ملتانی سون حلوہ ریڈی ہو چکا ہے جو کہ بن کے بہت ہی شاندار قسم کا تیار ہوا ہے اس کا میٹھا اس کا سب کچھ جو ہے پر فیکٹ لیا ہے تو لیجئے دوستو فائنل اکھ دیکھئے الحمدللہ بہت ہی شاندار قسم کا ہمارا ملتانی سون حلوہ ریڈی ہو چکا ہے دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس بھائی نے آپ کو کچھ اچھا سکھایا بتایا دکھایا تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ ملے کے بیل کی آئیکن کو دوبانہ آپ مت بولیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ